سلام علیکم کلاس ٹین میتھمیٹکس چپٹر ٹو ایکسسائز ٹو پائنٹ فور سمپلیفکیشن ہے بریکٹ کے اندر یا پرانتھسیز بھی کہتا ہے پرانتھسیز کے اندر کچھ ویریوز دی گئی ہیں کانسٹینٹ بھی ہیں ویریبلز بھی ہیں ویریبلز کے اوپر پاور بھی دی گئی ہیں اور ہول بریکٹ کے اوپر بھی پاور ہے تو جو ہول بریکٹ کے اوپر پاور ہے اس سے کیسے اوپن کیا جائے سب سے پہلے تو بات ذہن میں یہ رکھی جائے کہ کوئی بھی بیڈیو اگر تو بریکٹ کے اندر سالو ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بریکٹ کے اندر سالو کر دیا جائے اس کے بعد پر اس کی پاور اوپن کر دی جائے ٹھیک ہے پر ایگزامپل کوئیشن نمبر اگر ون سے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو کوئیشن نمبر ون اس کا بہت ایزی ہے سمپلیفکیشن کے تبار سے تھری اینڈ اینڈ اوور ڈویلف بریکٹ ہول پاور سکس دی گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو بریکٹ کے اندر ویلیو ہے اسے سالو کرنا ہے بریکٹ کے اندر جو ویلیو اسے سالو کرنے کے بعد پھر پاور اوپن کریں گے اگر پہلے ہی پاور اوپن کر لی گئی تو اس کے بعد آپ کو کمپلیکس ہو جائے گا سالو کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا یعنی کہ پہلے تو میں نے سٹیپ کے اندر اپنا سوال ایسے ہی اتار لیا ٹھیک ہے جی پاور سکس مینشن کر دی اس کے بعد تھری کی ٹیویل میں اگر تو ٹویل آتا ہے تو اسے کار دیجی ٹھیک ہے جی تو ون اپاون فور پرینٹسیز اور بریکٹ ہول پاور سکس ناو یو اوپن دو پاور پاور سکس جو ہے وہ ون پہ بھی ہے پاور سکس جو ہے وہ فور پہ بھی ہے جب ہول بریکٹ کے اوپر پاور دی جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ پاور اس پہ بھی ہے اور یہ پاور اس پہ بھی ہے یعنی کہ میرے پاس ون کے اوپر بھی پاور سکس ہے اور فور کے اوپر بھی پاور سکس ہے جب میں نے اس بریکٹ کو اٹھایا تو دونوں کے اوپر پاور سکس آتی ہے اس کے بعد اب میرے پاس کیا بچتا ہے ون کے اوپر کوئی بھی پاور ہو ون کی پاور ون ہو ون کی پاور فائیو ہو 1 کی پاور 100 ہو 125 ہو اس کا آنسر 1 ہی آتا ہے تو 1 کی پاور 6 کا مطلب ہے 1 4 کی پاور 6 کو آپ کلکولیٹ کر سکتے ہو کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کی ویلیو کو یہاں لکھ دو البتہ میں یہاں پہ 4 کی پاور 6 ایسے ہی لکھ رہا ہوں کلکولیٹر کا استعمال کر کے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کلاس 10 کے اندر آپ کو علاوہ ہوتا ہے سیمپل کلکولیٹر کو یوز کرنا ٹھیک ہے جی یہ بیسی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے پاور کو اپن کیا جاتا ہے اگر تو بریکٹ کے اندر کوئی چیز سالو ہو رہی ہے تو اسے پہلے سالو کر لیا جائے اس کے بعد پھر جو ہے پاور کو اپن کر دیا جائے اس کے علاوہ اس کے مزید کچھ سوال ہے کوششن نمبر 5 ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ ویلیو سوڑ ڈیفرنٹ آ رہی ہے کوششن نمبر 5 کے اندر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ایکسرسائیز 2.4 ہے چیپٹر 2 ہے کلاس 10 ماتھمیٹکس بریکٹ دیا گیا ہے بریکٹ کے اندر میرے پاس ویلیو ہے 8A سکوائر B 3CD 3CD بریکٹ کلوز مائنس 2 نیگٹیب 2 مجھے یہاں پہ ویلیو دی گئی ٹھیک ہو جی سولیوشن آ جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اگر تو کچھ اندر سولو ہو رہا ہے تو اسے سولو کر دینا ہے ورنہ کیا کرنا ہے کہ نیگٹیب پاور 2 جو ہے یہ نیگٹیب پاور 2 سب پر اوپن کر دینا ہے یہاں پہ کچھ بھی سولو نہیں رہا کیونکہ اوپر A بھی ہے اور نیچے CD ہے ویریابلز ڈیفرنٹ ہیں اور نہ ہی تو یہ دونہ آپس میں کٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مائنس 2 پاور سب پر اوپن کر دوں گا پہلے سٹیپ کے اندر تو میرے پاس 8 A سکوئر B as it is آ گیا اور ہوئے 3 CD میں نے منشن کر دیا and then مائنس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں اس پاور کو سب پر اوپن کر دوں گا 8 کی پاور مائنس 2 اور ایکسپوننٹ مائنس 2 نیگٹیب 2 بھی کہہ سکتے ہیں آپ ملٹیپلائے بائی A سکوئر ایکسپوننٹ نیگٹیب 2 اور مائنس 2 ملٹیپلائے بائی B ایکسپوننٹ نیگٹیب 2 اور 3 ایکسپوننٹ نیگٹیب 2 C ایکسپوننٹ نیگٹیب 2 and then D ایکسپوننٹ نیگٹیب 2 سب کے اوپر مائنس 2 پاور یا ایکسپوننٹ پاور مائنس 2 جو ہے نیگٹیب 2 ہے وہ سب کے اوپر اوپن کر دی جائے گی ٹھیک ہے جو اب میں اس کو اینڈ میں سولف کروں گا بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کو سولف کرنے کے علاوہ باقی سب کو آپ سولف کر دی جائے یعنی کہ یہاں پہ جو پاور اوپن ہو رہی ہے بیسکلی یہ پاور اس سے ملٹیپلے ہو جائے گی یہاں پہ پاور کچھ نہیں ہے تو یعنی کہ 1 ہے یہاں پہ پاور 1 نہیں یہاں پہ پاور 1 ہے ٹھیک ہے جی اس پہ میں اوپن کر دیتا ہوں لیکن اس کا طریقی کار جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور انسٹنس اگر 8 کی پاور میں میں مائنس 2 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ مزید بھی سولف ہوگا اس کو ہم آگے ڈسکس کرتا ہے کیسے یہ پاور آپ سے ملٹیپلے ہو جائے گی یعنی کہ a کی پاور 2 توسہ 4 آ جائے گا لیکن مائنس کا 4 یہاں پلس کا 2 ہے یہاں مائنس کا 2 ہے تو پلس مائنس مائنس کا 4 آ جائے گا اس کے بعد b کی پاور یہاں 1 ہے یہاں 2 ہے یہ دونوں پاور سپسے ملٹیپلے ہوتی یعنی کہ مائنس 2 آ جائے گا 3 کے اوپر کوئی پاور نہیں یعنی کہ پاور 1 ہے یہاں پر مائنس 2 ہے تو پاور 1 اور مائنس 2 ملٹیپلے ہو جائے گی تو 3 کی پاور مائنس 2 آ جائے گی c ایکسپونینٹ مائنس 2 and then d ایکسپونینٹ مائنس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو سولف کرنے کے طریقہ کار کیا ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس نیگٹیف ویلیوز گیون ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم اس کو اوپر لے کر جاتا ہیں اس کو اوپر لے کر جائیں گا اگر میں اس کو اوپر لے کر جاؤں گا تو یہ تمام کی تمام ایکسپونینٹ کے جو ویلیوز ہیں یہ پاوزیٹیو میں گنمٹ ہو جائیں گے یا تو اگر یہ تمام کی تمام پاوزیٹیو میں ہوتی تو نیگٹیو میں convert ہو جاتی ہیں اگر اس variable کو میں نیچے لے کر آتا ہوں تو a کی پاور minus 4 سے positive 4 میں آ جائے گی اگر تو a کی پاور 4 ہوتی اور اس سے میں نیچے لے کر آتا تو a کی پاور minus 4 ہو جاتی تو تمام کی تمام اوپر والی values کو نیچے لے آئیے نیچے والی values کو اوپر لے جائے گی تو اگر ایسا کریں گے تو 3 کی پاور 2 ہو جائے گی c کی پاور بھی square آ جائے گی d کی پاور بھی square آ جائے گی and then 8 کی پاور square a کی پاور 4 and b کی پاور square یہ آپ کے پاس answer آ گیا آپ کے سوال کا 8 کی پاور بھی open کر دیجئے 3 کی پاور بھی open کر دیجئے 3 کی پاور جو ہے square 9 آ جائے گا c square and then d square اس کی بات 8 کی پاور square آپ کے پاس 64 آ جائے گا a4 آ جائے گا and then b square آپ کے پاس آ جائے گا اس طریقے سے آپ لوگ اسے solve کر سکتے ہو ایک جو میں طریقہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہاں پہ یہ simple method ہے اس simple method کو follow کرنے کا اعتبار سے یعنی کہ اگر تم میں پاس bracket کے اندر کچھ بھی solve نہیں ہو رہا تو یہ پاور سب پہ open کر دی جائے سب پہ open کرنے کے بعد جب پاور سب پہ open کر دی گئے کیونکہ negative value ہے تو negative exponent کو یا negative power کو positive کرنے کے لیے ہمیں نیچے لے کر آنا ہوتا ہے تو اگر میں اس پوری value کو نیچے لے کر آ جاؤں گا تو اس کی power جو ہے وہ positive میں convert ہو جائے گی ایک طریقہ جو یہاں پہ میں ذکر کر رہا تھا تو اکثر کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مجھے اس number value کو چھوٹا کرنا ہے کیونکہ آگے جا کے اس طرح کا سوال آتا ہے تو میں کیا کروں گا کہ 8 کا اگر میں LCM لیتا ہوں جس فور اگر میں 8 کا LCM لیتا ہوں تو میرے پاس LCM کیا آئے گا 8 کی بارے رد دی آپ نے 2 4s are 8 2 2s are 4 and then 2 1s are 2 that actually means 2 multiply by 2 multiply by 2 2 multiply by 2 multiply by 2 ٹھیک ہے جی تو یہ power 1 یہ power 1 یہ power 1 یہ تمام کی بیس سیم ہے base 2 ہے base 2 ہے base 2 ہے اس کا مطلب base کو ایک دفعہ لکھ دیجئے powers کو add کر دیجئے power کیا آ جائے گی 2 کی power کیا آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں 8 کی جگہ پہ 2 کی power cube بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں 8 کی جگہ پہ 2 کی power cube لکھتا ہوں اور باہر bracket کے اندر minus 2 لکھی بھی ہے تو یہ دونہ powers آپ سے multiply ہو کہ میرے پاس answer کیا آتا 3 2s are 6 2 کی power minus 6 ٹھیک ہے جی آپ ایسے بھی کر سکتے ہو یہ طریقہ اس وقت بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آگے جا کے اس طرح کے سوال آئیں گے جہاں پہ ہم نے numeric value کو break کرنا ہوگا LCM کے ذریعے سے چھوٹی values کے اندر تاکہ ہم powers کو multiply کر کے simplify کر سکا ابھی تو یہاں پہ صرف ہم brackets کو لے کر simplification کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ exercise 2.4 ہے آپ کے پاس اس کے دو questions دیکھیں انشاءاللہ اس کے مزید questions بھی دیکھیں گے السلام علیکم موسیقی موسیقی